جب وہ کشمیر کی پہاڑی زلہ رامن میں بانکٹ حال، مینیج حال، مائٹنگ حال یا عالی درجہ کی رومز موجود نہ ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی دشواریوں کا سامنہ کرنا پڑتا تھا تاہم اب ہوتل پریم پیلس بٹوت وجود میں آنے کے بعد رامن کے عوام کو رہات مل رہی ہے زلہ رامن کے مشہور بٹوت تحصیل میں موجود پریم پیلس میں میریج حال، سیاسی جروز کے لیے مصفت جگہ، جم خانہ، ریسٹورنٹ، آلشان رومز، پارکنگ کی جگہ اور بھی بہت کچھ ایک ہی کمپلیکس میں مناسب قیمتوں میں عوام کے لیے موجود ہے آن لائن بوکے کے لیے سکرین پر دیو گئے نمرات پر رابطہ قائم کریں سر آپ سے جاننا چاہیں گے ہوتل پریم پیلس اتنا مشہور کیسے ہے جس میں یوٹی لیول کے پروگرام ہو رہے ہیں سر بیسیکلی یہاں پہ ہمارا ایونٹ چل رہا ہے انڈر نائنٹین انڈر سیونٹین بوائز کا اس سے پہلے ہمارا یہاں پہ انڈر نائنٹین انڈر سیونٹین گرلز کا بھی ہوا تو یہ یوٹی لیول کا کمپیٹیشن ہے اس میں لگ بگ اپراکس کوئی انیس سے بیس ڈسٹک آئے ہوئے ہیں جمبو کشمیر کے تو آن لائنگ چل رہا ہے رامبن کے اگر ہم بات کریں تو پہاڑی زلا ہے یہاں پہ سپیس کی کمی رہتی ہے اس طرح کی پروگرام کروانے کے لیے کیونکہ یوٹی لیول کے صوبہ لیول کے اگر کہیں پروگرام ہوگے تو وہاں پہ کافی زیادہ سپیس چاہیے ہوگئی اس طرح کی فیسیلٹی ہونی چاہیے تو ہوتل پرائیم پر اس میں کون کونسی فیسیلٹیز آپ پروائیڈ کرتے ہو ہمارے پاس یہاں پہ کافی سپیس ہے مطلب ہم رومز کی بات کریں تو اپراکس ہمارے پاس 32-35 رومز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس رسٹوانٹ ہیں جن فیسیلٹیز ہیں سالون بھی ہمارے پاس ان فیکٹ ہمارے پاس یہ پارٹی حال کافی بڑا ہے کافی سپیشیس ہے اس کے باہر بھی اپراکس بھی ہے اور حال کے اندر اپراکس آپ لے کے چلیے چھے سو سے سات سو بندے کا سٹنگ ایریجمنٹ بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو میریجیز بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس اور باقی ادر فنکشنز بھی ہوتے ہیں کیونکہ رامبن سے یہاں پہ ڈسٹینس تقریباً پچیس کلومیٹر ہے تو ہیڈکوارٹر اگر رامبن میں ہے تو یہ یہاں پہ تحصیل میں بٹوت ہے تو یہ ایک فلوٹنگ ایریا ہے چلتے فیتہ ایریا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہیڈکوارٹر پہ جو پروگرام ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کئی نہ کئی مس ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ سپیس کی کمی رہتی ہے تو اگر یہ آپ یہاں پہ چارجز بتائیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کو زیادہ بینیفیٹ ہوگا اور لوگوں کو بھی یہاں بینیفیٹ ہوگا نہیں جیسے کی ہمارا ایریا جو آپ کو پتا ہی ہے یہ کتنا فلورش نہیں ہے تو ہمارے چارجز جو ہے منیمم ٹو منیمم ہے ہمارا بیسک روم جو ہم فور ٹو فائیونڈڈ سے بھی سٹارٹ ہے ہمارا اور اپ ٹو ہمارا لے کے چلیے آپ دوزار تین ہزار تک بھی ہے مطلب جس ٹائپ کا کلائنٹ ہوگا ہمارا پر جس ہساپ سا کسٹمر ہوگا گیسی فیسلیٹی اس کو ملے گی جیسے کی ہمارا حال ہے اس میں اگر آپ نے چھوٹا فنکشن کرنا ہے اسپوس آپ کی گیادرنگ ہے ہنڈر ٹو ٹو ہنڈر پیپل کی تو اس میں ہمارا 300 پر پرسن کے حساب سے بھی ہم کر دیتے ہیں ریٹ کا ہم نے بلکل بھی آسکو ہی نہیں رکھا ہے کہ ہمیں زیادہ ہی ریٹ چاہیے جمہو والے یا جو ڈولپڈ ایریاز ہیں ان کے ریٹ چاہیے ایریہ ہمارا ڈولپڈ ہے ہوتل ہمارا جس ٹائپ کا کلائنٹ آئے گا اس ٹائپ کی فیسلیٹی اس کو ملے گی تو ریٹ کوئی میٹر نہیں کرتے ہیں اگر میں بٹوت کی بات کروں تو یہاں پہ جب ناشری چینلی ٹینل نکلا تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہاں پہ مومنٹ کم ہو گئی یہاں پہ جو فوٹ فال تھا وہ کم ہو گیا بٹوت سیٹی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو یہ فیسلیٹیز ہے یہاں پہنچنے کے لیے اس کو اویل کرنے کے لیے آپ یہاں کا جو یہ بتائیے مجھے کہ یہاں پہ جو بیرونی ریاستوں سے جو ٹوریسٹ آتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں آپ کے پاس ہاں جی سر پہلے تو یہ ہے کہ جب سٹارٹنگ سے ہمارا ٹنل یہاں پہ ہوا اپنا جب ٹنل نکلا ہمارا یہاں پہ تو پہلے ایک سال تو ہمیں ایسے لگا کہ ہمارا سب کو چھن چکا ہے مطلب کچھ بھی نہیں بلکل ڈل سا ہو گیا تھا یہاں پہ بٹ آفٹر سم ٹائم یہ ایک ٹوریسٹ پاٹ بن چکا ہے جو بھی کلائنٹ اس روڈ سے جاتا ہے وہ سپیسیفک ہمارا باست رکھتا ہے مطلب یہ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے آج کی ڈیٹ میں تو ہم شکر گزار رہے ہیں کی ٹنل بنایا ہے آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد کہیں نے کہیں ہوتلیر سمال بزنس انٹرپرونشپ یہ سب ٹوٹل ختم ہو گیا تھا کس طرح سے سروائیو کیا آپ نے اور آپ نے اس چیز کو جو ہے یہ جو اپنا ہوتل پرائیم پہلے سے جو آپ کا برینڈ ہے اس کو آپ نے موجود رکھا اور آج یہ فلورش کرنا اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی جب ٹنل نکلا اس کے بعد یہ کوویڈ نائنٹین آیا تو ہم نے ہار نہیں مانی بیسیکلی ہم لگے رہے اپنے بزنس کو ڈویلپ کرنے میں اس کے بعد ہم نے اڈیشنز کیے اس میں جیسے کی ہم نے پارٹی ہال کانفرنس ہال اس دور میں بنایا تو اسی ٹائم پہ ہمارا جن بھی ڈویلپ ہوا کی چلو لوکل کلائنٹ آنا سٹارٹ ہوئے تو آشتہ آشتہ تو اب تو باہر کے کوئی ممبئی سے کوئی گجرات سے ہمارے پاس اچھا بوکنگ ساتھا ہے اچھے کلائنٹیز ہیں ایک الگ سے ہٹ کے کیونکہ ڈسٹک رامبن پوریسٹ ڈسٹک ہے ہمارا اور یہاں پہ پہاڑی زلا ہے تو ایک الگ ہٹ کے آپ کا جو آئیڈیا تھا یہ میریج ہال اس طرح کا بنانا اس طرح کا کمپلیکس بنانا یہ کنسپٹ آپ کے ذہن میں کیسے آیا بیسکر یہ جو پریم نام ہے نا یہ ہمارے دادا جی کا نام ہے تو ہم نے ان کو برقرار رکھنے کے لیے تب ہی الگ الگ فیسلیٹیز پروائیڈ کی تو ہم آئے پہلے ہمارا تھا کنسپٹ صرف رومز کا تھا اور ریسٹورنٹ تھا ہمارے پاس جو ہم نے بیسک سٹارٹ کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ڈیمانڈ آرہی ہے جو ہمارے پاس کلائنٹ آئے سپوز ان کو ٹین ٹو فٹین رومز چاہیے تو ٹین ٹو فٹین رومز میں اپراکس لگا لو اپراکس کوئی فورٹی ٹو فٹی پیپل کی گیدرنگ ہوتی تھی تو ان کو ایک پارٹی حال کی ریگوائرمنٹ تھی جس میں وہ انٹرین ہو سکے جیسے کوئی ڈی جی تو وہ چیزیں ہم نے جب اپنے دیان میں لاکے تو پھر ہم نہیں سٹارٹ اپ کیا ہم نے یہاں پہ دیکھا پاسٹ میں جب یہاں پہ آپ کا جیم کا انویوریشن ہوا تھا یا ڈیپٹی کمیشنر رامبن جو پہلے تھے مسرط اسلام جی وہ بھی یہاں پہ آئے تھے ان کے ہاتھوں سے ریبن کٹا یہاں پہ تو اس کے بعد جیم کا کیسا کاربار ہے جن کا ٹھیک ہے سر بیسیکلی کیا جو یوت ہے نا اس کو وہ ڈائیوٹ ہو جاتا ہے بیسیکلی وہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے ٹین ایج کی اس میں بندہ نشے والی طرف جاتا ہے کسی کی طرف جاتا ہے تو وہ چیز ہم نے دیان میں رکھتے ہوئے کہ چلو یہ ایکٹیوٹی کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لئے تو جیم ہمارا جو لوکالٹی ہے اس کے حساب سے ہمارا کافی پوش بنا ہوا ہے مطلب کلین ہائی ٹیک مشینریز ہیں ہمارے پاس کہ اٹلیس جو یوت ہے یہاں کا وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہو تو وہ آ رہا ہے کلائنٹ ایج ہے ہوتل پرائیم پیلس کا جو یہ آپ کا کنسپٹ ہے اس کو آپ نے انہانس کرنے کے لئے گورنمنٹ کی جو سکیمز ہے پی ایم ای جی پی اس طرح کی کوئی فائننشل کوئی ہیلپ لیئے گورنمنٹ سے آپ نے نہیں مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لئے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں